ہلو فرینڈز ویلکم ٹو مائی چینل آپ دیکھ رہے ہیں گولش ٹیچنگ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم گلے کی چوڑائی کو کم کرنے کا طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ہمارے اس طرح کی ایمبرویٹری والے جو ورک والے نیک ہوتے ہیں اس کی چوڑائی ضرورت سے زیادہ چوڑی ہوتی ہے تو دیکھیں اس کی چوڑائی یہاں پر پونے سات انچ ہے جبکہ ہمیں اس نیک کی چوڑائی سکس انچ یعنی چھے انچ چاہیے تو ہمارے نیک کی چوڑائی یہاں پر پونہ انچ زیادہ ہے اور کسی کسی سوٹ میں تو ایک سوہ انچ ڈیڑھ انچ بھی زیادہ ہوتی ہے کبھی کبھی تو دو انچ بھی زیادہ ہوتی ہے تو جو طریقہ میں آپ کو بتاؤں گے اس آپ آسانی سے اپنے نیک کی چوڑائی کو کم کر سکتے ہیں ایک تو طریقہ یہ ہے کہ ہم جتنا کپڑا زیادہ ہے ہمارے چوڑائی تو اتنا دونوں سائٹ کو کپڑا پلین چھوڑ دیں تو اس طرح سے اگر ہم کپڑا پلین چھوڑ دیتے ہیں تو وہ دیکھنے میں اچھا نہیں لگتا ہے اس کے لئے ہم یوز کریں گے ایک ٹریک جس سے ہماری جو یہ ورک دیا گیا ہے اس کے بلکل برابر میں سلائی لگے گی اور جتنا ہمارا نیک چاہیے ہمیں اتنا ہمیں ریڈی ہو کے مل جائے گا پہلے میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں کہ میں نے اس کو کٹنگ کس طرح سے کیا ہے میں نے اس کی ویڈیو نہیں بنائی تھی اس لئے میں آپ کو اس کو سمجھا دیتی ہوں اس کا شولڈر ہمیں دبل میں اس طرح سے کٹنگ کرنا تھا ساڑھے ساتھ انچ لیکن ہم نے اس کے شولڈر جو کٹنگ کیا ہے وہ آٹھ انچ میں سے ایک سوت کم پر ہم نے اس کو کٹنگ کیا ہے تو جو گلے کی چوڑائی ہے وہ ہماری لگ بگ پونہ انچ زیادہ ہے تو دبل ہونے کے بعد وہ تین سوت اس کی چوڑائی ہو جاتی ہے تو تین سوت میں نے کپڑا یہاں پر اس طرح سے چھوڑ دیا ہے اور پھر اس مار کے آگے سے ہم نے اپنے شولڈر کی چوڑائی رکھی ہے یہ ہماری کرتی کا بیک پارٹ ہے اور یہ ہمارا فرنٹ پارٹ ہے تو ہمیں کرتی کا شولڈر پندرہ انچ کٹنگ کرنا تھا تو بیک پارٹ میں ہم نے پندرہ انچ ہی کٹنگ کیا ہے لیکن فرنٹ پارٹ میں ہم نے تین سوت کپڑا ایشٹر رکھا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جتنا ہمیں پونہ انچ یہاں پر ہمارا نیک کی چوڑائی کٹنگ کرنی تھی تو جتنی ہمیں اپنے نیک کی چوڑائی کم کرنی ہو اتنے حصے کو ہمیں باہر نکال کے رکھنا ہے اور پھر اس کے آگے سے اپنے شولڈر کی چوڑائی رکھنی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں تین سوت کپڑا ہمارا بیک پارٹ سے فرنٹ پارٹ میں ایشٹر رہا ہے نیک کی سائٹ کو اس طرح سے میں نے تین سوت کپڑا باہر کے سائٹ کو نکال کے رکھا اور پھر اس کے آگے سے ہم نے یہاں پر ساڑھے ساتھ انچ پر مارک کیا ہے تو یہاں پر ہمیں پونہ انچ کم کرنا تھا اس لئے میں نے پونہ انچ باہر کی سائٹ کو نکال کے رکھا ہے اگر آپ کے نیک میں اس سے زیادہ چوڑائی کو کم کرنا ہے ہاف انچ کرنا ہے یا پونہ انچ کم کرنا ہے تو آپ اتنا حصہ باہر کے سائٹ کو نکال کے رکھیں گے اور پھر اپنے سولڈر کی مارکنگ کریں گے تو یہ دیکھئے اس طرح سے میں پہلے اسکیل سے آپ کو مارک کر کے دکھا دیتی ہوں کیونکہ سیم کلر کے ہمیں دھاگاییوز کرنا ہے تو آپ کو سلائی نظر نہیں آگی اس طرح سے میں ترچھ یعنی سلائنٹ میں سلائی کرنی ہے اوپر کو ہمیں جتنا کم کرنا ہے اتنا رکھنا ہے اور نیچے کو اس کی چوڑائی کم کرتے جانا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے نیک کی چوڑائی یہاں پر 6 انچ ہو گئی ہے تو نیک بنانے کے لیے ہم نے ایک اشترا فیبرک لیا ہے اور اس کے پیچھے ہم نے پیپر پیشٹنگ کو پیشٹ کر لیا ہے تو اگر آپ کو یہ کپڑے پر پیپر پیشٹنگ کو پیشٹ کرنا نہیں آتا ہے تو اس کا لنک میں آپ کو ڈسکریپسن باکس میں دے دوں گی نیچے والے کپڑے کو ہمیں سیدھا رکھنا ہے اور کورتی کو اُلٹا کر کے رکھنا ہے یعنی دونوں کے فیر سائیڈ اندر کی سائیڈ کو ہیں جہاں پر ہمارا یہ ورک ہے اس سے ہمیں ایک ناکون کی برابر سلائی تھوڑی ہٹا کر لگانی ہے بہت زیادہ ہٹا کر نہیں لگانی ہے اور اگر آپ کڑھائی کے اوپر بھی ہمیں سلائی کو چڑھا کر نہیں لگانا ہے اگر آپ بگنرز ہیں تو نیک کے سینٹر میں ایک رف سلائی لگا لیں یا پھر آپ اس کو پن اپ کر لیں جس سے کی آپ کی گلے کا سینٹر آؤٹ نہیں ہو اور یہاں پر تھوڑا سلائی مارجن چھوڑتا ہوئے ہمیں ایشٹرہ فیبریک کو کٹنگ کر لینا ہے اور یہاں پر راؤنڈ والی جگہ پر چھوٹے چھوٹے سے ہمیں کٹ لگانے ہے اور یہاں پر بھی کورنر میں ہمیں کٹ لگانا ہے اور دھیان یہ رہے کہ ہماری سلائی نہیں کٹے اور فولڈنگ کے لیے لگ بگ ہم یہاں پر سوہ انچ کپڑا رکھیں گے اور ایشٹرہ فیبریک کو کٹنگ کر دیں گے سلائی کا مارجن باہر کی سائٹ کو رکھیں گے اور یہ ہمارا فولڈ ہونے والا جو کپڑا ہے اس کے اوپر ٹوپ اسٹیچ لگائیں گے یعنی اس کے کنارے کی سلائی لگائیں گے یہ سلائی لگانا ضروری ہوتا ہے اس سلائی سے ہمارے نیک میں فنیشنگ آتی ہے بہت ہی فنیشنگ کے ساتھ ہمارا نیک پلٹتا ہے اور اندر کو فولڈ ہونے والا کپڑا بھی باہر کی سائٹ کو نظر نہیں آتا ہے اب اندر کی سائٹ کو کپڑے کو فولڈ کریں گے اور اس کو آپ آئرن کر سکتے ہیں اور یہاں پر پہلے اس طرح سے ہم کپڑے کو فولڈ کریں گے جتنی چوڑائی آپ رکھنا چاہتے ہیں پونہ انچ یا ایک انچ اور یہاں پر ہم اس طرح سے ہم ایک کچھی سلائی لگائیں گے اس طرح سے چھوٹے چھوٹے ٹاکے لگا کر ایک رف سلائی ہم لگا لیں گے اس کی ترپائی ہم بعد میں کر لیں گے سب کا کام کرنے کا اپنا طریقہ ہوتا ہے اور میں اسی طرح سے کرتی ہوں جہاں جہاں بھی مجھے ترپائی کرنی ہوتی ہے میں اس کو جب ہم میرے پاس فری ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم میں اس کی ترپائی کر لیتی ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا نیک ہو گیا ہے ریڈی اور اس کی فرنڈ سائٹ سے بھی آپ کو دکھاتی ہوں کتنی فنشنگ کے ساتھ ہمارا یہ نیک بنا ہے ہمارا یہاں پر بلکل بھی پلین کپڑا نہیں ہے اور اس طرح سے یہ دیکھنے پر لگ بھی نہیں رہا ہے کہ ہم نے اس کی چوڑائی کو کم کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 6 انچ ہمارے نیک کی چوڑائی ریڈی ہو گئی ہے اور ہمارے نیک کی شیپ بھی ایک دم پرفیکٹ ہے دیکھنے پر لگ نہیں رہا ہے کہ ہم نے اس کی چوڑائی کو کم کیا ہے اگر آپ کی نیک کی چوڑائی اس سے زیادہ بھی ہے یعنی 1.5 انچ بھی آپ اسی مہترڈ سے کم کر سکتے ہیں تو I hope ویڈیو آپ کے لئے helpful رہی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر اور شیئر کریں چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب پلنے ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریز کر دیں جس سے ہماری سبھی نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو ملتی رہے thank you for watching